اے جڑا نوٹ ہے نا جی شاہ جی جڑے پاسے تو اڑے ہاتھ لکن ادھر تیسی انہوں ماف کر شڑ دیں اے اے جی کر کے نا جی اے تیسی رکھاں گے کول یہ دی نسبت بادشاہوں انعال ہوگی اے جڑا نا بندہ ہے اے بڑا کمینہ ہے جی اے کادیانی ہے نا مرزائی ہے اور بے دین ہوئی ہے اے میں انہوں کہنن سر سید انشاءاللہ جی دوں اے نظام آئے گا شاہ جی قبلہ یہ ایک اور بڑا اجگل ایک مسئلہ بڑا چاہ رہا ہے جو پچتر کے نوٹ کے اوپر صرف سید احمد خان کی تصویر ہے حسید نقشمندی صاحب اس کو پھاڑ کے کہا ہے کہ یہ کادیانی ہے تو میرا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ اتنے علماء بیٹھے ہوں میں ہیں تو پچتر کے نوٹ کے اوپر کادیانی کی تصویر کیسے لگا دی گئے اور پھر یہاں پہ وہ آبنوں کو بھی کرتے ہیں کہ جی اس دور میں جیسے سر سید اپنے قائد سے باہر نکلا تھا یار آپ یہ دولارہ سوال کر رہے ہیں ایک بات اور نہیں ایک بات جو آپ پہلے پچتر کے نوٹ پہ رہے ہیں پھر سوہ کے نوٹ پہ بھی آ جاتا ہے پچتر کے نوٹ والی بات کر لیں دیکھیں پچتر کے نوٹ کے پر اگر سر سید احمد خان کی تصویر آئی ہے اور آپ جس مولوی کا نام لے رہے ہیں اس نے کہا قادیانی ہے آپ مجھے بتائیں آڑ سے پہلے اس مولوی سے پہلے کسی نے سر سید احمد خان کو قادیانی کہا ہے آپ نے کبھی سنا ہو میں نے سنا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اختراع ہے اس سے پوچھیں کہاں لکھا ہے کہ وہ قادیانی ہے کہاں لکھا ہے ہاں وہ نیچری تھا یعنی نیچر کا ماننے والا موجزات کا منکر تھا اس ہر کچھ تھا علیگر جنرسٹی انہوں نے بنائی محمد علی جنہ اور ڈاکٹر اقبال دونوں ان کی تعریف کرتے تھے تو اس سے کہیں تھوڑی جرت کریں اور یہ کہیں کہ محمد علی جنہ اور ڈاکٹر اقبال جن کے شاعر ان کے خادم نزوی صاحبی پڑھتے تھے یہ بھی قادیانی نواز تھے کیونکہ یہ تعریفیں کرتے تھے سرسید احمد خان کی کیونکہ آپ لوگ تو ہمیں یہ پڑھاتے ہیں کہ کسی کے کفر میں شاک کرنے والا بھی کافر اس کو پروموٹ کرنے والا بھی کافر اور اس میں شاک کرنے والا بھی کافر تو پھر صرف استنر وہ محمد علی جنہ پہ بھی آئے جو کئی لوگ کہتے ہیں وہ شیع ہیں تو آئے ان کے اوپر بھی یار ان چیزوں سے باہر نکلیں جس کی جو کنٹریبیشن ہے اس کو ایکسپٹ کریں سرسید احمد خان سے میرے بہت زیادہ اختلافات ہیں جس طرح میرے آمزہ بریلوی اور شلی تھانوی صاحب سے اختلافات ہیں وہ بھی من مانی تعویلات کرتا تھا قرآن کی اور احادیث کی یہ لوگ بھی کرتے تھے اگر یہ رحمت اللہ لے ہے تو وہ بھی کسی کا رحمت اللہ لے ہوگا ٹھیک ہے نا جی بات تو یہ ہے کہ جرم تو ایک طرف ہی ہے یعنی ایک طرف کے لوگ اسے جرم مانتے ہیں دوسرے اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر اگر آپ نے تصویر اٹھانی ہے اور اگلی بات نہ علامہ اقبال کی داڑی ہے اور نہ محمد علی جنہ کی داڑی ہے تو بغیر داڑی والوں کی تصویریں کیوں لگیویں ہیں نوٹ کے اوپر یہ رہا ہے انٹیوں سے بائننگ میں تو کہتا ہوں جس کافر نے بھی پاکستان میں آنے کو کنٹریبیوٹ کیا ہے نا کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان کے نوٹ کے اوپر اس کی تصویر بھی ڈالی جائے وہ اس کی کنٹریبیشن ہے اگر قائد وہ اپنے ساتھ لے گیا پاکستانی فوج میں کئی کرسچنز ہیں جنہوں نے جان دیئے پاکستان بچانے کے لیے ہاں ہم ان کی آخرت کے والے سے کوئی ان کو سالے سواب یہ دعائے مفرد نہیں کرسکتے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پاکستان کے لیے کنٹریبیشن نہیں ہے آپ کو بتا ہے پاکستان تو جو سندھ اسمبلی ہے اس میں ایک کرسچن تھا جس کے ایک ووٹ کی وجہ سے یہ پاکستان کا حصہ بنائے اور اس نے پاکستان کے حاق میں ووٹ دیا تھا اگر وہ ادھر ووٹ دے دیتا تو یہ ادھر چلا جاتا تو چھوڑتے ہیں یہ ان چیزوں سے بائن نکلیں یہ تو ایک فرقے کو نہیں ان کو چھوڑیں سرسگیت احمد خان کو چھوڑ دیں کیا بریلوی اشلیتھانوی صاحب کی تصویر ماننے کے لیے پچھتر کے نوڑ پر تیار ہوں گے اور دیوبندی جو ہے وہ آمدہ بریلوی کی تصویر ماننے کے لیے تیار ہیں وہ توڑے اپنے باویان دیتنی اوقات نہیں کہ انہوں نے کروڑا لوگ ایکسپٹ کرن تو چھوڑ دیو یہ رکھے پر رکھن دے